نمسکار دوستو آج کی اس ویڈیو ایسے گراہوں کی پہچان بتائیں گے جن کا مقصد پہلے دن سے ہی دکندار سے ادھار لینے کا ہوتا ہے اور ادھار لینے کے بعد وہ کبھی ادھار نہیں چکاتے اور 80% دکندار ان کے جال میں فس کر اپنے 2000, 5000, 10,000 روپے تک ادھار میں گواں دیتے ہیں نمسکار دوستو میں راول تمر راول کی دکان کرانہ بجنس چینل پر آپ کا ویلکم کرتا ہوں ہمارے چینل پر آپ کو کرانہ دکان سے جڑوی دوستو سے زیادہ ویڈیو مل جائے گی چینل پیج پر جائیے اور ویڈیو دیکھیں کوئی نہ کوئی ویڈیو آپ کے کام کی ضرور ملے گی کل میں اور میرا دکندار ساتھی آپس میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے کہ گراہوں سے ادھار کے بارے میں جو بات ہوتی ہے تب ہی میرے ساتھی نے مجھے ایک گراہ کے بارے میں بتایا اور ایسی کیٹیگری کے گراہ ہر دکان پر آتے ہیں اور کوئی دکندار ایسا نہیں ہے جو ان سے بچ پایا ہو ایک نہ ایک بار ان کے چکر میں دکندار فنستے ضرور ہے آپ کی دکان اگر ایسی جنگہ پر ہے جہاں آپ کے آس پاس ہوسٹل ہے لیبر ٹائپ لوگ رہتے ہیں یا پھر آپ کے پاس فیکٹر میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یعنی کی دکان پر ایسے گراہ جو اپنا کمرہ چینج کر سکتے ہیں ادھر سے ادھر جا سکتے ہیں اور آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا تو خاص کر کے ایسی جنگہ پر جو گراہ ہوتے ہیں وہ آپ کا پیسہ مار لیتے ہیں میرے دکندار ساتھی نے بتایا کہ اس کے ساتھ میں جو لڑکا پڑتا تھا اروند نام کا لڑکا جو میرا ٹھوشٹل میں پڑتا تھا وہ کیا کرتا تھا کہ ہجار پندرہ سو روپے ایڈوانس میں دکندار کو دے دیتا تھا اور کوئی بھی دکندار جسے ہجار پندرہ سو روپے ایڈوانس میں مل جائے اور پتا چلے کہ لڑکا یہیں پر پڑتا ہے روم لے کر تو وہ یقین کر لے گا کہ اب یہ یہیں پر رہے گا تو اجار پندرہ سر روپے کا سامان دینے کے بعد بھی جب ادھار خاتے میں سامان سرو ہو جاتا تھا اور وہے لڑکا کہتا تھا کہ میں انہیں پر آپ کا حساب کر دوں گا پچھلے مہینے میں نے ایڈوانسی سی لیے دیا تھا کہ اگلے مہینے گھر سے پیسے تھوڑی دیر سے آئیں گے یا کوئی نوکری کرے گا تو وہ آپ کو کہے گا کہ اس کی سیلری جرہ ابھی نہیں ملی ہے پندرہ بیس دن کے بعد ہی اگلے مہینے ملے گی تو وہ لڑکا کیا کرتا تھا ہی ادھار لے لیں کے بعد مان لیجے تین ہزار پانچ ہزار روپے کا ادھار ہو گیا وہ کمرہ چینج کر دیتا تھا اور دخندار کو پتا بھی نہیں چلتا تھا اور یہ اس کی عادت تھی وہ کیا کرتا تھا ہر جنگہ سے کمرہ بدل لیتا تھا کبھی اس کا لونی کبھی اس کا لونی اور اس طرح وہ پان سات ہزار روپے ہر دخندار کے مار لیتا تھا اور بڑی خوشی کے ساتھ اپنے دوستوں کو بتاتا تھا ایسے ہی کچھ گراہ ہوتے ہیں جو کمپنی فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں وہ ادھار لینے کے بعد دوسری جہاں پر کمرہ لے لیتے ہیں اور دخندار کو پتا بھی نہیں چلتا تو اس ٹائپ کے گراہوں سے بچ کر رہے ہیں اگر عدل بدل کرنے والا گراہ لگے تو وہ اس سے یا تو ایڈوانس پیسہ لینے کے بعد سامان دے یا پھر اسے نقدہ نقدی سامان دے جتنا سامان دے اتنا ہی پیسہ ترنت لے لے صرف جو پریوار وہاں کئی سالوں سے رہ رہے ہیں ان پر بروسہ کریں ان کا ادھار چلائے ورنہ دخنداری میں دس پرسنٹ تو بچتا ہی ہے آپ اپنا کافی پیسہ گواہ دیں گے اور اگر آپ کے ساتھ ایسی گھٹنا ہوئی ہے تو نیچے کمنٹ بوکس میں بتائیں تاکہ اور دخندار ساتھی بھی کمنٹ پڑھ کر جادہ جانخاری پا سکے اور ادھاری کے ایسے گراہوں سے بچ سکے